بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 5 کاج مارا 26 لیکچر ہے ایک سائز ہے 3A تھرڑی سے پر آپ سٹار کرنے جا رہے ہیں اس کے پہلا کوئشن ہے فلن دی بلینکس کا تو اس کوئشن کو آپ کو میں ایکسپلین کر رہتا ہوں کہ آپ کیسے اس کو سولف کریں گے جی جو ہمارا پہلا پارٹ ہے اس میں آرہا ہے 4 over 5 plus 5 over 3 اور اس کے ایکول آپ نے فائنڈ کرنا ہے یا معلوم کرنا ہے تو بچے جب بھی سوال آئے گا آپ کیا کریں گے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے پاس denominator میں values same ہونے چاہیے اب دیکھیں یہاں پہ 5 آرہا ہے یہاں پر 3 اگر ہم اس کو ایسا possible نہیں ہے کہ اس کو کسی نمبر سے ملٹیپلائے کر کے تھی کے ایکول بنالیں یا ایسا possible نہیں ہے کہ 3 ہوں کسی نمبر سے ملٹیپلائے کر کے 5 کے ایکول بنالیں لیکن اگر ہم اس کو جو denominator ہے اس کو یہاں پر 3 سے ملٹیپلائے کر دیا جائے اس نمبر کو numerator اور denominator کو پلس اس نمبر کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے تو یہ آپ دیکھیں گے denominator میں value same آ جائے گی یہاں پر 12 آ جائے گا plus over 15 آ جائے گا plus 25 over 15 بن جائے گا تو آپ نے دیکھا denominator میں values same ہو گئی ہیں تو اب اس کا ہم LCM لے لیتے ہیں چونکہ values نیچے same ہے تو ان کو ہم گھٹا کر لیں گے LCM بن جائے گا اس کا تو اوپر آئے گا 12 plus 25 which is equal to 37 over 15 اب بچے اس کو آپ نے hole کی form میں change کرنا ہے تو آپ اس کو rough work میں divide کر لیں 37 کو divide کر لیں 15 پہ 15 ones are 15 15 twos are 30 اور remainder ہمارا 7 آ رہا تھا تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ 2 hole 7 over 15 کے equal ہوگا تو یہ آپ کا answer ہو جائے گا اسی طریقے سے آگے part b ہے part b میں اگر آپ دیکھیں تو simple اگر آپ پہلی رقم کو یا پہلی fraction کو 2 سے multiply کر لیں تو denominator same ہو رہتا ہے تو اس کو آپ ایسے solve کریں گے آگے چلیں یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے 6 over 5 دیا ہے اور plus کے بعد value find کرنی ہے تو اگر یہ value ادھر plus ہے اس کو اس طرف لاکہ minus کر لیا جائے اور اس کے بعد minus کر لیا جائے اور اس کے بعد denominator same کر لیا جائے اس fraction کو same کر لیا جائے تو ہم minus کر سکتے ہیں تو اب آپ کیا کریں گے اس کو یہاں پہ لاکہ minus کریں گے اس کے بعد denominator اس کو solve کرنا ہے plus کرنا ہے اس کی میں آپ کو practice کروا دیتا ہوں جی اب ہمارا question ہے 2 over 3 plus 3 over 4 plus 1 over 5 آپ کے بس تین fractions آگئی ہیں اس کا easy solution یہ ہے کہ آپ کو اسے دو values کو same بنا لیں تو ہم پہلے ان دونوں کو same کر لیتے ہیں 2 multiplied by 4 over 3 multiplied by 4 plus 3 multiplied by 3 over 4 multiplied by 3 اور last value کو آپ ویسے کا ویسے ہی رہنے دیں گے 1 over 5 کو اب یہ بن جائے گا 4208 over 43012 plus 3009 over 43012 اور plus 1 over 5 ویسے ہی رہے گا اس کے بعد آگے چلیں اب ہم نے ان دونوں کو بھی same بنا لینا یہاں پہ 12 آ رہا ہے یہاں پہ 12 آ رہا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس 5 آ رہا ہے تو ان دون اس کو ہم 5 سے multiply کریں گے اور اس کو 12 کے ساتھ تو 8 کو multiply کر لیں 5 کے ساتھ over 12 کو multiply کر لیں 5 کے ساتھ plus 9 کو multiply کر لیں 5 کے ساتھ over 12 کو multiply کر لیں 5 کے ساتھ plus اب یہ 1 کو 12 سے multiply کریں گے over 5 کو بھی 12 سے multiply کر لیں گے تو 8 5s are 40 over 60 بن جائے گا plus 45 آ جائے گا over 60 آ جائے گا plus 12 over 60 بن جائے گا ان کو LCM لے لیں 60 اس کا LCM ان تینوں کو سم کرتے ہیں ہم 40 45 اور 12 کو تو 502 7 448 plus 1 97 ہمارا answer آ جاتا ہے تو یہ ہمارا نمبر آ گیا ہے 97 لیکن اب اس کو ہم نے fraction کی چونکہ hole کی form میں لکھنا ہے اس کو divide کر کے دیکھ لیتے ہیں rough work کے اندر 60 پہ divide کریں 60 ones are 60 اور یہاں سے 7 اور یہاں سے 3 بچے گا اس اس کو جب hole کی form میں لکھیں گے تو one hole 37 over 60 آپ کا answer بن جائے گا تو اس طریقے سے آپ hole میں بھی chain کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویسے ہی چاہیں تو ویسے بھی لکھر رہے دیں اس طریقے سے part e complete کریں گے اس میں دیکھئی آپ اس کو منس کرنا آیا تو simple اس طریقے سے آپ فیلے فیکٹرز کو سیم بنا لیں گے اور اس کے بعد ملٹی پلائے کر لیں جیسا کہ آپ دیکھیں تو یہاں پر 5 کو 3 سے ملٹی پلائے رہے اوپر نیچے یہ بھی 15 یہ بھی 15 ہو جائے گا اور یہاں پر 10 آ جائے گا اب ہم ایسا نمبر دیکھتے ہیں جس سے ہم ملٹی پلائے کر تو یہ سیم بن جائیں تو سیمپل اگر اس رقم کو 3 سے ملٹی پلائے کر لیں اس رقم کو 3 سے 2 سے ملٹی پلائے کر تو یہاں پر 30 اور یہاں پر 30 آ جائے جس کو بعد سیمپلی کر سکتے ہیں ایسی بھی آپ solve کر سکتے ہیں otherwise آپ ایسا نہیں کر سکتے تو اس کو 10 سے 15 سے ملٹی پلائے کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں question 2 جس میں ہم true اور false بتانے ہے state whether the following are true or false تو اس میں پہلے اپنے hole کو change کرنا ہے اس کے بعد سم کرنا ہے بانیتا ہے اور اس طرح سے یہ دونوں hole ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد 19 over 6 over plus یہاں پہ ان کو same بنانا ہے تو اگر دیکھیں صرف اس کو 2 سے multiply کر لیا جائے تو ہمارا یہ رقم سیم ہو سکتی ہے تو 13 multiply by 2 اور 3 multiply 2 آ جائے گا فردر اس کو گا لکھیں گے 19 over 6 plus 26 over 6 آ جائے گا اب آگے چلتے ہم LC ہم لے لیتے ہیں تو یہاں پر 6 ہی رہے گا یہاں پہ 19 plus 26 بن جائے گا which is equal to 30 اس کو دونوں کو sum کر لیں آپ 26 کو 19 کے ساتھ 9 اور 6 15 1 carry 2 1 2 plus 1 3 اور 4 45 یہ بن جائے گا over 6 یہاں تک کرنے کے بعد آپ اس کو دیکھیں گے کہ مزید یہ simplify ہو سکتا ہو تو اس کو simplify کر لیں گے جیسا کہ دیکھیں تو یہ دونوں ہم 3 کے ٹیبل پر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں یہ اس کے فیکٹرز میں 3 بناتے ہیں پہلے بھی آپ بتایا گیا فیکٹرز آپ کس طریقے سے بناتے ہیں تو یہ 3 ملٹی پلائیڈ بے 3 ملٹی پلائیڈ بے 5 بنیں گے اور اس کے فیکٹرز 2 ملٹی پلائی بے 3 بن جائیں گے تو یہ 3 اور یہ 3 آپ اس میں کٹ جائے گا 5 3 15 over 2 آپ کے پاس باقی آ جائے گا اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری فرسٹ سیٹمنٹ ہے وہ ٹرو ہو گی اس کا آنسر میں نے پہلے بھی یہاں پر لکھا ہو ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو تو اس طریقے سے کو کمپلیٹ کریں آگے چلتے پلاس کر آنسر فائن کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے ای پار تک سارے سوالوں میں آپ نے اس طریقے سے ان کے denominator اور numerator سیم بنا کر ان کو solve کر نا ہے اچھے طریقے سے پرپیئر کر لیں ڈینک چیو ڈینک